بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہے تو کناب لوگوں نے کہا کہ ان تینہ چیزوں کو آپ لوگوں نے پہلے تو پیس کے ان کا سفو بنا لیں اچھے سے بریک ان کا پورٹر کر لیں اور حسبے ضرورت اس کے اندر آپ لوگوں نے شہد جو ہے وہ ڈال لینا ہے کہ جیسے مجون ٹائپ سا جو ہے وہ بن جائے تو کوشش کریں کہ شہد ہلکا سا زیادہ رکھ لیں تو اس کے اندر تھوڑا سا زیادہ ڈال دیں جب مجون بن جائے تو اس سے ہلکی سے مقدار اس کی اور شہد کی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں مکس کریں کسی بھی چیز کے ان سمجھنے والے کہ اس کو آپ لوگوں نے استعمال کیسے کرنا ہے استعمال کرنے کا طریقہ بھی نہائی دیا سانا کو زیادہ مشکل نہیں ہے تو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو کوشش کریں کہ کپڑا جو ہے وہ ململ کا کہیں سے لیں ململ کے کپڑے کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو شہد کے اندر ڈبو لینا ہے ڈبونے کے بعد آپ نے پورے اس حصے کا جو پوری اس جگہ کا شروع کا آپ لوگوں نے ہلکا سا مساج کرنا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو کپڑے کے ساتھ ہلکا ہلکا سا جو ہے اور رگڑنا ہے تو بعد میں اس کپڑے کے اوپر جیسے کہ ہماری انگلی کا جو سائز ہے اس سائز کا آپ لوگوں نے اس کپڑے کو لپیٹ کے یعنی کہ اس کی پوٹلی سی بنا لینی ہے لمبی سی اور وہ جو آپ لوگوں نے شہد کے اندر اس کو ڈپویا تھا یعنی کہ اس مجون کے اندر آپ لوگوں نے اس کو ڈپویا تھا اس کو ڈپو ہو کے اچھے سے تھوڑا سا نہ چوڑ دیں اس کے بعد آپ لوگوں اس کو شرمگاہ کہ اوپر رکھ لیں جہاں اگر ہلکا سا اس کے اندر انٹر کر سکتے ہیں تو اس کو انٹر کر کے اوپر سے کوئی کپڑا وغیرہ لپیڑ لے جہاں انڈر وغیرہ بندہ پہن لے تو اس کو پہن کے آپ لوگ رات کو سو جائیں سو اٹھ کے نیم گرم پانے کے ساتھ آپ لوگوں نے اس جگہ کو جب کلین کر لینا ہے تو یہ کام سے کام آپ لوگوں نے اس کو پندرہ دن استعمال کرنا ہے اگر زیادہ استعمال کر سکتے ہیں تو ایک کو مہینہ استعمال کر لیں تو بہت ہی بیسٹ ہے آپ لوگ اگر مہینہ استعمال کرنا ہے جو میں نے آپ کو مقدار بتائی تھی یہ پندرہ دن آپ کے بڑے رام سے گزر جائیں گے اگر آپ لوگوں نے تھوڑا سا لمبا استعمال کرنا ہے تو اس کی مقدار چیزوں کی جو ہے بڑھا دیں دو سے تین طولہ کر لیں تین سے چار چار طولہ کر لیں وہ ہم وزن آپ لوگوں نے چیزیں لینے ہیں وہ جتنی بھی لینے ہیں اس کے ساتھ سے آپ لوگ بڑھا سکتے ہیں تو اس کو استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا تو اس کو جو پورٹری میں نے آپ لوگوں کو بنانے کا طریقہ جو بتایا ہے اس کو آپ لوگوں نے مساج کرنے کے بعد اس کے اوپر ویسے ہی تیہ لگا کے جیسے ہم کپڑے کی تیہ لگا لیتے ہیں تیہ لگا کے اس کے اوپر ہاتھ کے ساتھ اس چیز کو لگائیں جو مجموعہ آپ نے بنایا اچھے سے لگا کے لیپ اس کا لیپ سا بنا کے کپڑے پر لبائیں وہ کپڑے کو شرمگا کے اوپر رکھ کے اور اس کو اوپر سے کپڑا وغیرہ لپیٹ سکتے ہیں جہاں آپ لوگوں نیک کر وغیرہ جو آپ پہن سکتے ہیں تو اس کو آپ لوگ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فیدہ ہوگا بہترین اور زبردہ یہ چیز ہے اس کو ایک بار ٹرائے ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے فیدہ ہوگا تو یہ تھی آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں پسند آئی ہوگئے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں دوستوں کو ساتھ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی ایسی ہنے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ